بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم سالبہ بن حاطب انساری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے وسیع رزق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سالبہ انسان جتنے رزق کا شکر ادا کر سکے اس کے لئے رزق کی وہی مقدار ہی بہتر ہوتی ہے انسان کو اس رزق کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کا شکر ادا نہ کر سکے اور جس کے حقوق ادا نہ کیے جا سکیں اس وقت سالبہ چلا گیا چند دنوں کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے درخواست آپ کے سامنے دہرائی رسول خدا نے اسے دوبارہ تلقین کی اور فرمایا کہ زیادہ مال و دولت بہتر ہوتی تو میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوتے لیکن تم خود دیکھ رہے ہو کہ میرے گھر میں اکثر اوقات واقع رہتا ہے سالبہ آپ کی باتیں سن کر چلا گیا چند دن گزار کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت پر حاضر ہوا اور وہی پرانی درخواست دہرائی اور کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دی تو میں ہر حفدار کو اس کا حق دوں گا جناب رسول خدا نے سالبہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا خدایہ سالبہ کو مال و دولت انعائد فرما سالبہ کے پاس چند بیڑیں تھیں قدرت خداوندی سے ان میں اتنی افضائش ہوئی کہ چند دنوں میں ایک بڑا ریوڑ بن گیا سالبہ ریوڑ کو لے کر جنگل میں چلا جاتا اس سے پہلے سالبہ تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتا تھا پھر صرف زہر اور اثر کی نمازیں آپ کے ساتھ آ کر ادا کرتا ادھر اس کا ریوڑ روز بروز بڑھتا گیا وہ پھر صرف نماز جمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ادا کرتا پھر آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نماز جمع میں بھی شریک نہ ہوتا اس دن راستے پر آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے مدینہ کے حالات دریافت کرتا تھا ایک دن رسول خدا نے سالبہ کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کے پاس اتنے جانور ہو گئے ہیں کہ اس کے لئے اب مدینہ آنا مشکل ہو گیا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سالبہ پر افسوس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکاة کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے زکاة کی وسولی کے لئے دو افراد کو منتخب کیا ایک کا تعلق بنی جہیہ اور دوسرے کا تعلق بنی سلیم سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکاة حاصل کرنے کے لئے ایک تحریری حکم بھی لکھ دیا آپ کے کرندے سالبہ کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک اسے دکھا کر زکاة کا مطالبہ کیا سالبہ نے آپ کا نامہ مبارک پڑا اور کہا یہ تو مجھے جرمانہ یا جذیہ کے مشابہ ٹیکس نظر آتا ہے پھل حال تم جاؤ اور لوگوں سے زکاة حاصل کرو میں اس کے متعلق غور و فکر کروں گا پھر آپ کے دونوں کرندے بنی سلیم کے ایک شک کے پاس گئے اور اسے زکاة کا حکم سنایا تو اس نے بہترین اونٹوں کا انتخاب کر کے ان سے کہا تم یہ اونٹ زکاة میں لے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قارندے نے کہا حضور نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ہم بہترین نوغیشی کا انتخاب کر کے زکاة حاصل کریں اس شخص نے کہا لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ خدا کے نام پر اچھی چیز پیش کروں اس سے زکاة کی وصولی کرنے کے بعد دونوں نمائندے دوبارہ سالبہ کے پاس آئے اور اسے زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا سالبہ نے کہا تم فی الحال جاؤ اور حضور کا نامہ مبارک مجھے دیتے جاؤ تاکہ میں اچھی طرح سے سوچ کر فیصلہ کہ سکوں کہ یہ جرمانہ یا جدیہ نما ہے یا کسی قسم کا ٹیکس ہے میں بعد میں اس کا جواب دوں گا حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے اس کے پاس سے چلے گئے اور رسول خدا کو تمام واقعہ سنایا تمام واقعہ سن کر آپ نے فرمایا سالبہ پر افسوس پھر آپ نے بنی سلیم کے اس شخص کے لیے دعا خیر فرمائی اللہ تعالی نے سالبہ کی مضمت میں یہ آیات نازل فرمائی سورہ توبہ آیت نمبر پچھتر تا ستتر منافقین میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کرے تو ہم صدقہ دیں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے جب اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے انہیں رزق عطا کر دیا تو انہوں نے اس کے متعلق بخل کیا اور روح گردانی کرتے ہوئے انہوں نے پشت پھیر لی اسی لیے اس وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں روز قیامت تک نفاق رکھ دیا جب رحمت عالم نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں تو اس وقت مسجد میں سالبہ کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا تھا وہ آیات سن کر سالبہ کے پاس گیا اور اسے نزول آیات سے باخبر کیا اس کے بعد سالبہ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں زکاة دینے پر آمادہ ہوں آپ میری زکاة قبول فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تیری زکاة وصول کرنے سے روک دیا ہے اس لیے میں تجھ سے زکاة نہیں دوں گا سالبہ نے اپنے سر اور داڑی پر خاک ڈالی رسول خدا نے فرمایا یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے پھر سالبہ اپنے ریور کے پاس چلا گیا اور جناب رسول خدا نے اس کی زکاة قبول نہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سالبہ حضرت ابو بکر صلیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور زکاة ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی زکاة لینے سے انکار کر دیا پھر سالبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی زکاة دینے کے لئے گیا لیکن انہوں نے بھی اس کی زکاة لینے سے انکار کر دیا پھر سالوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی زکاة لے کر گیا لیکن حضرت عثمان نے بھی زکاة قبول نہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی سالوہ کی موت واقع ہوئی بیان کیا جاتا ہے کہ سالوہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا اللہ تعالی ہمیں ایسی دولت سے محفوظ رکھے جو کہ ہمیں ہمارے دین سے دوسر کر دے آمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ